بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Students Assalamualaikum آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے 9th Mathematics کی Accessize 17.2 17.2 کے بارے میں جان لیں کہ آپ کے بورڈ اگزیم میں ایک لانگ کوسٹن اس چپٹر سے آنا ہے اور وہ 17.2 سے ہی آتا ہے اس میں ٹوٹل بارہ کوسٹن دیئے گئے ہیں بارہ چار ٹائپز کے دیئے گئے ہیں ان میں سے ہر ایک کٹیگری کے تین تین کوسٹن دیئے گئے ہیں اور بہت ہی آسان ہیں اس میں جو سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے وہ ٹرائنگل بنانے کا ہوتا ہے وہ آپ 17.1 میں سیکھ چکے ہیں کہ 17.1 میں ہم نے ٹرائنگل بنانے سیکھ لیے اینگل بنانے سیکھ لیے اب جو ہے صرف اور صرف اس کے اندر کوئی مزید اگلا جو فنکشن بتایا جائے گا اینگل بائی سیکٹر کا یا سائیڈ بائی سیکٹر کا یا آلٹی ٹیوڈز کا یا میڈینز کا وہ ہم سیکھیں گے بہت آسان ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمیں ڈیٹا دیا گیا یہ اکسسائز 17.2 ہے کوسٹن نمبر 1 ہے کنسٹرکٹ دا فالوینگ ٹرائنگل اے بی سی یہ جو چھوٹا ساتھ ڈیلٹا والا سائن ہوتا ہے میتھمیٹکس میں تو یہ ٹرائنگل کو شو کرتا ہے اگر کیمسٹی میں اس کو لکھا جائے تو یہ ہیٹ کو شو کرتا ہے ہیٹ کی ایک فائر کی ایک ٹرائنگل ہوتی ہے اس کو شو کرتا ہے پہلا کام گیا کرنا جی کنسٹرکٹ ٹرائنگل اے بی سی پہلا کام گیا کرنا جی یعنی ٹرائنگل اے بی سی بنانی ہے کنسٹرکٹ کرنی ہے اس کے بعد ڈرا دا بائی سیکٹر آف دیر اینگل اس ٹرائنگل کے اینگلز کا بائی سیکٹر ڈرا کرنا ہے پھر انڈ ویریفائی دیر کنکرنسی اور پھر ویریفائی کرنا ہے کہ وہ جو اینگل بائی سیکٹر ہیں ہیں کیا وہ آپس میں ملتے بھی ہیں کہ نہیں آپ کے چیپٹر نمبر ٹویلوک کا ایک تھیورم بھی ہے دا اینگل بسیکٹرز آفر ٹرائنگل آر کنکورنٹ پڑھا تھا وہی ہے آج اسی کو ہم بقیدہ جو میٹریکل انسٹرومنٹ سے ویریفائی کریں گے دیکھیں وہ کہنا کہ اچارہ میں آپ کو تھوڑا سا رف آئیڈیا دے دوں سپوز یہ ٹرائنگل اے بی سی ہے جی کہتا جی آپ یہ ہے ٹرائنگل اے بیسی بنائیں پھر ان کے انگلز بنائیں کیا binائے جی ان اینگلز کے بسیکٹرڈرا کریں اس انگلز کا بسیکٹر کیا ہوگا جی تینوں آگر ایک پوائنٹ پر مل گئے یہی پوائنٹ آف کنکرنسی ہے یہی کیا پوائنٹ آفر یہ کام کا dost لیکن وہاں آپ ویسے آگ کر لیتے تھے اجا ہم اس کی ملت سے سکنا پھروں تو سب سے پہلا جو کام ہے پہلے ٹرائنگل ای بی سی بنانی ہے پہلے کیا بنانی ہے جی دیکھیں آپ لوگوں کے پاس یہ جو میرمنٹ ہے آپ نے یہی ایکچول میرمنٹ لے لی ہے اپنے سکیل کے ساتھ میں نے چونکہ آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھانا ہے میں یہ جو ویلیوز ہے کچھ زیادہ لوں گا مطلب اس کا تھری ٹائمز لے لگا تاکہ آپ کو تھوڑا سی ویزیبل ہو کے نظر آئے تو سب سے پہلے لائن اے بی ڈراغ کر لیں جی اس کو میں ریز کر دیتا ہوں جو میں نے آپ کو آئی ڈیا دیا تھا اب اس کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی یہ ہم ٹائنگل اے بی سے ڈراغ کرنا چاہا رہے ہیں جی یہ میں نے اے بی یہ پوائنٹ اے تھا اس کا نام اے رکھ لیں اس کا کتنا لیا جی 4.5 سینٹی میٹر اب بی سی کتنا دیا گیا ہے 3.1 بی سی کتنا دیا گیا ہے آپ نے بی سی کی جو لائن لگانی ہے دیکھیں یہ کمپس کو کھول لیں اس کا یہ جو نیب والی سائڈ ہے یہ جو نیڈل والی سائڈ ہے یہ زیرو پر رکھ لیں کہاں رکھ لیں جی زیرو پر اور اس کو 3.1 تک معیر کریں جیسے اگر میں آپ کو دیکھ رہے ہوں تو یہ دیکھیں 0123 ہے اور یہ 3 یہاں تک 3 بنے گا تھوڑا سا ایک پوائنٹ آگیا ہے جنرل 3.1 آپ کی سکیل میں بھی ایسے ہو تو اس کو 3.1 تک کھول لیں لیکن تھوڑا سا میں نے اس کو اور جناب یہ ٹھیک ہوگی اب کیا کریں گے یہ بی سی ہے بی پہ رکھ کے اگر بی سی ہے تو بی پہ رکھیں اس کی نیڈل اور یہاں پہ ایک آرک لگا دیں ادھر ایسے کلیئر بی سی کیسے ڈرا کیا 3.1 اس کو کھول کے بی پہ رکھ کے ایک آرک لگا دیں اب دوسری لائن کونسی ہے جی سی اے وہ کتنی ہے 5.2 اب اسی طرح اس کو 0 پہ رکھیں اور 5.2 تک اس کو کھولیں اب یہاں پہ اے پہ رکھ کے کیونکہ یہ کہا ہے جی سی اے ہے اے ہمارے پاس موجود ہے سی نہیں ہے سی ہوا میں پہلے نہیں کہا ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہوا ابھی ہوگا وہ تو اے پہ رکھ کے سی پہ آرک لگا دیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ مل گئی اور جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے آرک یہاں تک لگا لی ہے جو آپ کو چاہیے وہ پوائنٹ وہاں پہ ہے اس کا مسئلہ کا حال یہ ہے آپ دوبارہ اس کو کلوز کر لیں یہاں پہ رکھ کے اس کے مطابق کھول لیں ہوں اور جب اس کے برابر ہو جائے تو آپ یہ اس کو دوبارہ ایکسٹینڈ کر دیں ٹھیک ہے یہ جو ایکسٹرا پارٹ آگیا ہے آپ اس کو ریز کر سکتے ہیں آپ اریزر کی مزد سے کلیر اب دیکھیں جی جہاں پر یہ دونوں پوائنٹس ملے ہیں آپس میں یہ والے یہ جو پوائنٹ اف ان کا انٹرسیکشن آیا ہے یہ آپ کا کیا جی سی اب بی کو سی سے ملا دیں اور اے کو سی سے یہ دیکھیں جی میں سی اور بی کو ملانے لگا ہوں جی سی اور بی کو ہم نے آپس میں ملا دیں یہ مل گئے اور اس کے بعد اے اور سی کو ملا دیں یہ اب ساتھ ان کی لینڈ سے لکھ دے رہی ہیں بی سی کتنا تھا تری پوائنٹ ون سینٹی میٹر سی یہ کتنا تھا بیٹے یہ تو ہو گیا سیونٹین پوائنٹ ون والا پرانا کام ہو گیا آپ کا پہلا برحلہ جو تھا کنسٹرکت دا ٹرائنگل آپ کا ایک شارٹ کو سن آنا ہے اس پر سے اس چپٹر سے وہ یہی آنا ہے مطلب اس ٹائپ کا ہوگا تین ویلیوز دی گئی ہیں کہ کوئی سی ٹرائنگل بنا دو یہ بھی سی آپ نے ان لینڈھ جو گیون ہوگی ان کی مدد سے اس طرح ٹرائنگل بنا دیں یہ تو آپ کا شارٹ کا کام لانگ میں یہ آجائے گا ڈرادہ بائی سیکٹر آف دیار اینگل اب ان کے اینگل پہلے ڈراغ کرنے بائی سیکٹر تو بعد میں آگے پہلے ڈراغ کرنے اینگل کیسے ڈراغ کریں گے ویری سیمپل یہ کمپس لیں اس کو تھوڑا سا اوپن کر لیں یہ اے پہ رکھ کے اے پہ رکھ کے ان دونوں سیڈوں کو آپس میں ملا دیں ایسے یہ آپ کا اینگل اے ڈراغ ہو گیا اسی طرح بی پہ رکھیں اس کو اور یہ دیکھیں دونوں سیڈوں کو آپس میں ملا دیں ایک آرک لگا دیں یہ اینگل کونسا ہو گیا بی اب آجائیں جی سی پہ یہاں پہ رکھ کے اور یہ اینگل سی ہو گیا اوکے بات سمجھ آئی پہلے ٹرائنگل اے بی سی بنا لی تین اینگل 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 بی اینگل سی ڈراغ کر لیے اچھا اس کی لیندھ کم زیادہ وہ آپ کے اپنی مرضی ہے بہت زیادہ بھی نہیں کرنی کہ یہاں تک آرکس آ جائیں بہت کم بھی نہیں کرنی کہ آپ کی بس روٹیٹ ہی نہ کریں مناسب سی اب ان اینگل کے بائی سیکٹر ڈراغ کرنے بائی سیکٹر تو اینگل تو آگئے اینگل کے بائی سیکٹر لفظ بائی سیکٹر بائی کا مطلب ہے دو سیکٹر کا مطلب ڈیوائیڈ کا دو بھرابر حصوں میں دو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ اس کی گلائی کتنی ہے ہم سکیل کے ساتھ اس کو میر کر کے دو سیکٹر دیوائیڈ کریں ایسا نہیں کرنا ہم ہم نے اسی کمپس کی مدد سے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے وہ کیسے دیکھیں جب آپ نے اینگل ایڈراغ کیا تھا تو یہاں پہ جہاں سے آپ نے لیندھ سٹارٹ کی تھی وہاں پہ اس کی یہ نب رکھ کے ایک آرک یہاں لگا دیں بلکل اسی طرح یہ جو اس کا دوسرا سرہ ہے وہاں پہ رکھ کے ایک آرک آپ یہاں لگا یہ آپ کو ایک پوائنٹ آف انٹرسیکشن مل گیا چاہے تو اس میں سے لیندھ ڈراغ کر دیں ساتھ ساتھ یا پھر ابھی رک جائیں تینوں کے اس طرح ڈراغ کر لیں پھر لیندھ ڈراغ کر لیجئے اب ہم اینگل بی کا اینگل بائی سیکٹر ڈراغ کریں یہ دیکھیں یہ بی پہ میں نے جہاں سے وہ لیندھ سٹارٹ ہوئی تھی وہاں رکھ کے ایک آرک لگا دی پھر اس صرف رکھ کے ایک آرک لگا دی ٹھیک ہوگا جی اب یہی کام میں یہاں کروں گا یہ اس صرف رکھ کے اینگل سی کے لیے ایک آرک لگا دی پھر اس صرف رکھ کے ایک آرک لگا دی تین آرکس لگ گئیں اب سکیل لے کے ہم نے کیا کرنا ہے جی اس پوائنٹ کو اور اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن کو اس میں سے ایک لائنڈ ڈرا کر دیں چاہے لیں بڑا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہاں سے لیٹس پوز میں یہاں تک لے جاتا ہوں آگے تک جاتی ہے جانے دیں یہ اینگل بائی سیکٹر آیا یہ جو میں نے آپ بلیک کلر کی لائنڈ اٹھرا کی ہے دس از کارڈ اینگل بائی سیکٹر دس از کارڈ ہے اب یہی کام یہ والا بی والا اور اس کو اس دو پوائنٹ کا پسو ملا دینا اس کا آپ چاہیے ہوا اینڈ میں ایرو سائن بھی بنا دیں آپ دیکھیں جی یہ صد اللہ نظر آ رہا ہے اس میں بٹے یہ دیکھیں جی اب ایک لائن یہ ڈرا کر دیں یہ دوسری ہوگی اب تیسری یہ اور یہ والا پوائنٹ یہ ملانے ہم یہ دیکھیں جی یہ بڑا کلیر لی یہ اب ذرا گوھر کریں ہم ان کا کوئی نام رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ویزیبل رہے تاکہ یہ دیکھیں جی یہ اے اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں جی اے ایکس رکھ لیں یہ جو ہے بی اس کے ساتھ دوسرا سیرا وائی رکھ لیں تیسرا جو ہے سی زی رکھ لیں اب تین اینگل بی سیکٹر ہیں ہمارے پاس کونسا اے ایکس بی وائی اینڈ سی زی تینوں نے آپس پہ کیا کیا اے کی پوائنٹ سے گزرے جب تین یا چار لینے اے کی پوائنٹ سے گزرے اسے بولا جاتا ہے پوائنٹ آف کنکرنسی پوائنٹ آف پوائنٹ آف کنکرنسی تو اب یہ جو ہے تینوں پوائنٹ جو ہیں ایک ہی نکتے سے گزر رہی ہیں تینوں اینگل بی سیکٹر اور وہ یہ ہے اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں آئی اس کا نام کیا رکھ دیتے ہیں جی آئی یہ ہی تھا جی اس نے وہ کہا تھا جی اینڈ ویری فائی چیک کریں کنکرنسی کنکرنسی کا بطل ایک ہی پوائنٹ سے گزرے اچھا اس چیز کو اس کی ڈیفنیشن بھی آپ کی کہ ڈیفائن این سینٹر آف ٹرائنگل ڈیفائن این سینٹر آف ٹرائنگل این سینٹر آف ٹرائنگل یہ ہوتا ہے دا پوائنٹ ویر اینگل بائی سیکٹر میٹ جہاں پر کسی ٹرائنگل کے جو اینگل بائی سیکٹر ہیں وہ میٹ کریں وہ کیا کہلاتے ہیں جی این سینٹر اب یہ آپ کا کہلائیا این سینٹر اب اگلا مرلہ جی اس کی بچے چیزیں جو زیادہ گھبراتے ہیں کہ سر جی اس کا جو کنسٹرکشن ہے وہ بڑی مشکل بھائی بڑی حسان ہے جو جو کام آپ نے کیا وہ لکھتے جائیں کوئی رٹہ لگانے کی ضرورت نہیں علیدہ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو جو کام کیا ہے وہ سٹیپ ذہن میں رکھے لکھتے جائیں دیکھیں میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں کنسٹرکشن سٹیپس نمبر بان اچھا جب آپ نے لان پسن میں یہ کرنا ہے تو پھر آپ نے ٹرائنگل کی ڈیٹیل نہیں دینی آپ نے کہنا ہے جی دا ٹرائنگل ڈرا بلکہ لکھ لیں لفظ ہم ڈرا سے سٹارٹ کرتے ہیں ڈرا ٹرائنگل اے بی سی ایز گیون جس طرح ہمیں بتایا گیا تھا ہم نے اس طرح ایک ٹرائنگل بنا لی آپ کی ٹرائنگل کا سارے کنسٹرکشن سٹیپ اسی ایک سٹیپ میں آگئے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کیا تھا اینگل اے بی اور سی ڈرا کیا ہم یہاں لکھ دیں گے ڈرا اینگلز کون کون سے جی اے بی اینڈ سی تیسار سٹیپ کیا کیا جی ان اینگلز کے بائی سیکٹرڈ را کیا ڈرا اینگل بائی سیکٹرز اینگل بائی سیکٹرز آف اے بی اینڈ اینگل سی لکھ دیں یا یہ اینگل ویلہ سائن ڈال دیں اس طرح وہ آپ کی مددی اچھا جی چوتھے نمبر پہ کیا ہوا جب تینوں کے ڈرا کر لیے آل بائی سیکٹرز آل آل اینگل بائی سیکٹرز میٹ ایٹ پوائنٹ آئے کس پہ ملے آئے 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 کی تعریف کرنے لگے ہیں آئے 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 کرنسی دیٹ ایس اصل میں اس پوائنٹ آف کن کرنسی کو کیا کہتے ہیں ان سینٹر ان سینٹر آف ٹرائی اینگل یا ٹرائی اینگل کے سائن ہی ڈال دیں اے بی سی لو جی یہ آپ کا ایک لانگ پیسن اٹیپٹ ہو گیا پورے آپ کو ہنڈر پرسنٹ پورے مارکس ملیں یہ جب کنسٹرکشن سٹیپ لکھتے ہیں اس میں آپ تھوڑا بہت اپنی طرف سے ورڈنگ لکھ سکتے ہیں کوئی ایسیشو نہیں لیکن ڈائیگرام آپ کی نیٹے ہونی چاہیے اس کی میرمنٹ اور اس کی یہ جو پوائنٹ آف کن کرنسی ہے یہ ایکوریٹ ہونا چاہیے کسی بچے کا کوئی سوال اس ڈائیگرام کے مطلق ہاں جی انہوں نے کہا جی آپ نے یہ جو اینگل بائی سیکٹر کا جو نام لکھا اے بی سی تو اینگل تھے یہ جو ان کے سرے لکھے آپ نے ایکس وائی زی یہ کیا ایکس وائی زی ہی لکھ رہے ہیں آپ کوئی لکھ لیں ڈی ای ایف لکھ لیں ڈی ایچ لکھ لیں جو وہ آپ کی مرضی ہے تیمور کا کوسٹن لے لیں کون سے والا آپ ان سب کے ساتھ لکھ لیں یہ لفظ اینگل لکھ لیں زیادہ بہتر یہ اس کا سیمبل ڈاز دیں وہ زیادہ بہتر ہے لو جی ہم نے تیمور امجد کی خواہش پوری کر دی لو جی اینیمور کوسٹر مسٹر فرہان یہ بڑا ان کا زبردست کوسٹن ہے انہوں نے کہا جی جب آپ نے انگل ڈرا کیا تھا جیسے یہ یہاں سے لے کر میں نے تو جب یہ نشان لگائے کیا اس وقت بھی پرکار اتنی ہی کھولی رہے یا کم زیادہ اتنی رہے تو ٹھیک ہے آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے پابندی نہیں ہے اس میں کوئی ایسی آپ کو پابندی نہیں ہے کہ جناب آپ نے اتنا ہی کھولنا ہے آپ نے دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اگر یہاں تک کھولیا ہے تو یہ تو اس کے مطابق تھا آپ دیکھیں اسی بھی دیکھ لیں ذرا یہ لائن ہمارے یہاں ڈرا ہو رہی ہے جب میں یہاں رہا کرنا تو وہ تو یہاں بن نہیں ہے یہ یہاں بن یہ کامیہ زیادہ کر سکتے اقارڈنٹو سیچوئیشن اینی مور کویسٹن بیٹے جو آپ کے ذہن میں سوال ہے ابھی پوچھ لیں جب آپ نے یہ کنسٹرکشن ڈرا کرنی ہے پھر آپ کو وہاں پرابلو مانی ہے ٹھیک ایجی اٹس اوکے تینکیو جزاکم اللہ خیر واسنے فیل جزا